تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چکن نہاری ریڈی ہو گیا آپ خود بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے میمانوں کو بھی کھلائیے بہت مزیدار بنیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے ایک بہت اچھے اور مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن نہاری تو آج ہم چکن نہاری بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں چکن نہاری کے ریسپی تو ہمیں چکن نہاری بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں درکار ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے چکن ایک کلو یہ میں نے کلو چکن لیا ہے یہ ساتھ میں ہری مرچے ہیں یہ تین سے چار مرچے میں نے لیا اور یہ ساتھ میں ادھرک ہے جو گانشین کے لئے ہم یوز کریں گے اور یہ ہے نہاری مسالہ دھو سے ڈھائی ٹیبل سپورٹ یہ لیا ہے اور یہ ایک چمچ جو ہے یہ کشمیری لال مرچ ہے جو ان کے کلر لانے کے لئے یہ زبردست ہے اور یہ ادھرک اور لسن کا پیسٹ ہے ایک ایک چمچ ٹھیک ہے اور یہ ہم نے آٹا لیا ہے جو ہم تین سے چار چمچ یوز کریں گے پانی میں اور یہ ہے کوکنگ آئل ٹھیک ہے اور یہ ہے نمک تو چلیے ہم اپنا پروسیجر شروع کرتے ہیں دوستو ہمیں جو ہے ابھی پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بن کر دا ہم نے ایک پتیلہ لیا ہے اب میں اس میں جو ہے وہ آئل ڈالوں گی لیکن آئل ہمیں زیادہ چاہیے ٹھیک ہے اس میں ہم نے چکن کو بھی ہم نے فرائی کرنے اور پھر آئل نکالنا بھی ہے باگی تو ہمیں اتنا آئل چاہیے ٹھیک ہے اب چولہ آن کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اور ہمیں زیادہ آئل چاہیے تو اب میں اس میں جو ہے چکن ڈال رہی ہیں ٹھیک ہے اور بہت آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نیہاری بہت مشکل سے بنتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں چامل ہوگی تو بہت آسان ریسیپی ہے دوستو اس چکن کو جو ہے ہم نے اسی آئل میں کیونکہ میں نے آئل دیکھے آپ لوگ دیکھ رہے ہو آئل زیادہ ہے تو ہم اس کو دس میلٹ تک اس کو بھونیں گے اسی آئل میں ٹھیک ہے چکن کو تاکہ اس کی جو چکن کی جو پانی ہوتے نہ وہ خوش ہو جائے تو دوستو یہ ہے ابھی دیکھیں میں اس کو بھون رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس میں جو ہے ادرک لسن کا پیسٹ دالوں گی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک چامل سٹیک ہے اب ساتھ میں اس کی بھی بنائی کروں گی چکن اچھی طرح بن جائے تو پھر جا کے نہاری اچھی بنتی ہے تو یہ دیکھیں دوستو ابھی یہ دیکھیں میں نے اس کی بھی بنائی کی ٹھیک ہے اب میں جو ہے یہ جو آئل ہے یہ میں اب نکالوں گی اس کو جتنا آئل ہمیں چاہیے گا اتنا ہم چھوڑیں گے باقی ہمیں نکال دیں تو دوستو ابھی میں اس میں جو ہے نہاری مسالہ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ دوستے دھائی چمچ نہاری مسالہ اس کے ریسپی بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم نہاری مسالہ کیسے بنائیں گے اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ ایک چمچ جو ہے یہ میں نے کشمیری لال مرچ اب میں اس میں جو ہے نمک ایڈ کروں گی حضر زائی کا ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے حساب سے نمک دیکھنا چلے اب اچھے تھوڑی سے میں جنائے کر کے جب آپ نیچے سمجھ جائے کہ جب نیچے اگر مسالہ لگ رہے لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر سکتے تاکہ مسالہ نہ لگے بس سکتے سکتے دوستو میں نے یہ دیکھے ابھی بھی میں دوستو یہ دیکھیں آپ لوگ کو نظر آرہے اچھی اس کی بنائی کی ہے میں نے ٹھیک ہے اب میں جو ہے اس میں ایک گلاس پانی یہ میں ایڈ کیا ایک اور ایڈ کروں گی اور ایک گلاس اور کروں گی اب ہم نے اس میں ہم نے اس کو تھوڑا پکانا ہے ٹھیک ہے پھر آگے پروسیجر کیا ہوگا وہ پھر میں آپ کو پکاتا ہوں اب ہم نے نیہاری کے لئے ایک تڑکا بنانا ہے ٹھیک ہے وہ اس میں آئل ڈالیں گے یہ چھولا میں نے آن کیا ٹھیک ہے جو میں نے اس سے آئل نکالے تھے پہلے میں جو چکن کو فرائی کر کے تو یہ وہی آئل ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں جو ہے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر میں اس میں ایک چمچ میں کشمیری لال مرچ ڈالوں گے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ نہیں ہیں تو آپ سادھا لال مرچ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو میں اس میں یہ میں نے دیکھے یہ تھوڑا سا اب میں اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تڑکا ریڈی ہو گیا اس کے اوپر ہم جو ہے نہ جب ریڈی ہو جائے پھر ہم یہ اوپر ڈالیں گے یہ جو تڑکا ریڈی ہو گیا ہم یہ میں گلاس پانی لیا میں آٹا ڈالوں گی یہ ون ٹی بل سپون ٹو ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے تین چمچ جو ہے دوستو یہ دیکھیں میں اس میں جو ہے آٹا ڈال کے اس طرح شیرہ بنائی اب ہم نہاری میں ڈالیں گے تاکہ شوربہ ہم نے گاڑا رکھیں دوستو دوستو یہ دیکھیں اگر میں ہمارا جو ہے یہ ماشاءاللہ گل گئے اور بھی اچھا لگ رہا ہے اب میں اس میں شیرہ تیار کر لیا میں آئس پیسر ڈالوں ٹھیک ہے بہت بہت آسان ریسپ یہ پیاس ٹھیک ٹھیک بناتے اس کا تڑکہ بناتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پسند تو پیاس ٹھیک ٹھیک بناتے ہیں وہ ہی آپ کر لیں اگر آپ کو وہ نہیں پسند تو میں اس طرح بنا لیتا ہوں جو ہے ٹھیک دوستو یہ دیکھیں میں ایک دو سے تین ملر تک اس کو پکایا تو اس طرح ہمیں گھڑا گھڑا اس طرح چاہیے ٹھیک ہے اس لئے میں جو آئل بنایا ہے اس لئے کیونکہ اس میں جتنا بھی آئل ڈالو گے وہ غائب ہو جاتا ہے میں نے چکر نہاری کو نکالا میں اس کے اوپر یہ جو ہم نے اس کے لئے جو تڑکہ بنائے تھا یہ آئل میں اس کے لئے پر ڈال رہی ہیں باقی آئل جو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس اوپر جو ہے ہم نے گانشین کے لئے جو ہے یہ ہرا دنیا اور تھوڑے سے یہ ہری مرچیں ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں ادرک ماشاءاللہ زبردست اور یہ ساتھ میں ہم اگر اچھا ہے جو اس کے اوپر آپ چاٹ مسالہ بھی ڈا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چکن نہاری ریڈی ہو گیا آپ خود بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے مہمانوں کو بھی کھلائیے بہت مزیدار بنیے تو دوستو آپ لوگ کو یہ چکن نہاری کی ریسپی کیسی لگی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو گھر پر ضرور بنائیے خود کھائیے اور مہمانوں کو بھی کھلائیے بچوں کو بھی کھلائیے پھر انشاءاللہ کوئی اچھی سی ریسپی لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے حامی ناصر ہو دبائی پورچ دکرت چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ